گلاب شاہ پروین ایک ٹھوٹھا اس میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خلافت راشدہ کتنے سالوں تک رہی پہلے تیس سال پھر بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی خلافت راشدہ ڈھائے سال تک رہی مغرب کی نماز میں کل کتنی رکاتے ہیں اور نمازیں مغرب کی فرض کی نیت بتائیں ساتھ رکات نویتو انو صلی اللہ علیہ وآلہ ہم چلو پڑھو حدیث نمبر چار سنائیں حدیث نمبر چار قال رسل اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقدین موتاکم لا الہ الا اللہ رسل اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت ہم آیا اپنے قریب المرگ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو جھار کھنڈ میں ویدھان سبا کی کتنی سیٹے ہیں اور لوگ سبا کی کتنی سیٹے ہیں ویدھان سبا سیٹوں کی سنکھی ہیں کاسی اور لوگ سبا کی کل چودہ سیٹ ہیں چلو دیشک اب آپ لوگ بتائیے ایک سوال مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کون ہیں مردوں میں سب سے پہلے اسلام جس نے قبول کیا ایمان لایا اللہ اور اس کے رسول پر وہ کون ہیں ہاتھ اٹھائیے مولی صاحب اٹھائے ہیں چلے آپ ہی والا لیا جائے گا ماشاءاللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مردوں میں بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ لیکن کوششن ہے مردوں میں سب سے پہلے تو حضرت ابوبکر کا نام آئے گا بہت صحیح جواب دیئے ہیں مارے موزدین صاحب نے اب آئیے سادیا سنبل اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں تمام پانیوں میں سب سے افضل کون سا پانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ پانی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت مبارک سے نکلا یہاں تک کہ آب زمزم اور آب کاثر سے بھی افضل ہیں سمجھے آپ لوگ دنیا میں سب سے افضل پانی کون ہے ایک جگہ سارے صحابہ پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے تو اللہ کے رسول نے اپنی انگلی کے اشارے سے اشارہ کیا تو اس سے چشمہ جاری ہو گیا تو وہ پانی سب سے افضل ہے اس کے بعد ہی آب زمزم ہے نمز گئے یاد رکھئے گا آپ لوگ بھی آپ کے اوپر کبھی کوششن آ جائے گا یہ جو معززہ کے طور پر اللہ کے رسول نے حضور کے انگلی کے انگلی سے جو چشمہ جاری ہوا تھا وہ سب سے افضل پانی ہے دوسرا کوششن ہے فجر کی نماز میں کل کتنی رکھتے ہیں اور سنت کی نیت بتائیں سنت کی نیت بتا دو کوششن ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسرا حدیث نمبر 11 سنائیں حدیث نمبر 11 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغو عنی ولو آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیشات فامایا روز جہنم سے بچاو کیلئی ڈھال نماز حدیث نمبر 11 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغو عنی ولو آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیشات فامایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلو بھارت کے پہلے سچھا منتری کا نام کیا ہے مولانا ابو القلام ازاد بھارت کا پہلا سچھا منتری مولانا ابو القلام ازاد صحیح جواب محمد شریف الحسن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نمبر ایک وہ کون سے صحابی ہیں جن کو قیامت کے دن علماء کے امام بنایا جائے گا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہ قیامت کے دن سب علماء کے امام ہوں سب علماء کے آگے ہوں گے چلو ٹھیک ہے نمبر دو کلمہ تحید سنائے چوتھا کلمہ چہرم کلمہ تحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد یحیی و یمیت وہو حی اللہ یموت ابدا ابدا ذول جلال علیک اکرام بیده الخیر وہو علیکل شہین قدید حدیث نمبر سولہ سنائے حدیث نمبر سولہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاکم و الجد ڈرو نہیں ایک دم ایت منان سے الید علیہ خیرم من اللہ سفلا چلو چوتھا سوال بھارت کے پہلے راشتپتی اور پردان منتری کا نام کیا ہے پہلے راشتپتی ڈاکٹر رانجندر پرساد اور پہلے پردان منتری جوہارلال نہیں گئے اب ایک کوششن آپ لوگ بتائیے جنتی نوجوانوں کے سردار کون ہیں دوسرا بتاؤ حضرت امام حسین دونوں کے دیکھے ہوا دونوں کا نام لو حضرت امام حسن اور حسین دونوں نام لو محمد اکرام الحق حق نہیں ہے محمد زیان ور اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کفر کسے کہتے ہیں جن باتوں کا پیش کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی اور رقینی طور پر ثابت ہے ان باتوں میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کرنا کفر ہے زہر کی نماز میں کل کتنی رکاتیں ہیں اور دو رکات نفل کی نیت بھی بتائیں زہر کی نماز میں کل بارہ رکات ہیں اور دو رکات نفل کی نیت نویت وعین صلی اللہ تعالی رکاعت صلاة النفل حدیث نمبر بارہ سنائے حدیث نمبر بارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا روزہ جہنم سے بچاؤ گریڈ حال ہے چاو تھا گریڈی میں کل کتنے پرخند ہیں اور ہم لوگ کس پرخند میں رہتے ہیں گریڈی میں کل تیرہ پرخند ہے اور ہم لوگ جمعہ پرخند میں آتے ہیں چلو ٹھیک ہے